دوستو آپ کا پھر ایک بار سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈی اے نیوز پر دوستو باگشور دام سرکار آج کل بہت لوگ پر یہ ہوتے جا رہے ہیں سنا جاتا ہے یہاں پر بھاگوان سری بالا جی کی مہیمہ بتائی جا رہی ہے باگشور دام میں جو بھی سردھانجلو آتا ہے اس کی سبھی منوں کامنائیں پوری ہو جاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنی عرجی لگا کر جو بھی سمسیاں ہیں ان سبھی سمسیاں کا سمادھان مل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی باگشور دام جانا چاہتے ہیں اور ان کے درشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو باگشور دام سرکار بالا جی کی پوری جانکاری ہمارے چینل ڈی اے نیوز پر دیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتے تک دوستو چلی آپ کا جاتا سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دوانا نہ بھولیں جسے کی ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بالا جی مندر آپ کیسے جا سکتے ہیں اور باگشور دام سرکار جاننے کے لیے آپ کو کون کون سے راستوں کا چین کرنا ہوتا ہے اور باگشور دام جانے میں کتنا خرچہ آتا ہے اس پوری جانکاری کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو پر دوستو باگشور دام چھترپور مدی پردیش میں ایک بہتی مہترپون پویتر دھارمک اسطل مانا جاتا ہے یہاں پر شریحنومان جی مہاراج کا ایک اور سوروب بھی باگشور دام شرکار بالا جی مہاراج کا ایک پویتر اسطل ہے اور یہاں پر شردانجلو ان کو باگشور والا جی مہاراج کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر جو بھی شردانجلو آتے ہیں ان کی سبھی منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہیں یہ اسطل چھترپور شہر میں استطل ہے اور یہاں پر مہاراج سری دھریندر کرشن جی دوارہ سبھی سمسیاؤں کا سمادان کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہاں سے سری رام کتھا کا لائی پرسارن بھی کیا جاتا ہے جسے لوگ گھر بیٹے آن لائن اپنے موبائل یا پھر کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے پریبار کے ساتھ باگشور دھام جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کہاں جانا ہوگا اس اسطل کی پوری جانکاری ہم آپ کو بستارش سے دیں گے جس سے آپ آسانی سے باگشور دھام کے درسن کر پائیں یہ اسطل بھارت کے مدی پردیس راج میں چھترپور جلے میں استطل ہے یہاں پر جانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو مدی پردیس راج کے چھترپور میں جانا ہوگا اس کے بعد وہاں سے پیتیس کلومیٹر کی دوری پر خجو راہو پننا روڈ پر ایک گنج نام کا چھوٹا کسوہ استطل ہے اور وہاں سے آپ کو لگوک تین کلومیٹر ایک اور بڑا گاؤں جانا ہوگا اور اس بڑا گاؤں میں ہی ہنومان جی مہاراج بالا جی کے درسن ہوتے ہیں یہاں پر آشتریہ گرو دیب سری دھریندر کشن جی مہاراج لوگوں کی سمسیاں کو سنتے ہیں اور ان کا سمادھان بھی کرتے ہیں اگر آپ گوگل میپ پی ساتا سے باگشور دھام سرکار جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گوگل میپ پر یہ جانکاری لکھنی ہوگی جیسا کہ آپ کو گوگل میپ نیچے دکھایا جا رہا ہے جب آپ ایسے اس تھان کو لکھیں گے تو آپ کو گوگل میپ اس کی پوری جانکاری دے دے گا اور آسانی سے آپ کو اس لوکیشن پر پہنچا دے گا دوستو باگشور دھام جانے کے لئے آپ سڑک مارگ کا پریوں کر سکتے ہیں اور بائیو مارگ کا بھی پریوں کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ دونوں مارگوں کی جانکاری دنگے اگر آپ سڑک مارگ سے جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے اور اگر آپ بائی ایر مارگ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں اگر آپ باگشور دھام ٹرین سے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں سے چھترپور جانا ہوگا اگر آپ دھلی سے آ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک سے دو ٹرین ہی چھترپور لے جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ بھوپال کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہاں سے چار سے پانچ ٹرین چھترپور کے لئے چلتی ہیں آپ کو ان ٹرینوں کی مدد سے چھترپور پہنچ جانا ہے اور دوستو چھترپور سے آپ کو بس کا سہارا لینا ہوگا یا آپ کوئی پرائیویٹ ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو چھترپور سے تیتیس کلومیٹر دور خجو راہو پننا روڈ پر جانا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو اس روڈ سے گنج نامک جگہ سے اندر جانا ہوگا اس روڈ سے تین کلومیٹر اندر واگشور دھام کا اس تھان ہے اور دوستو اگر آپ بس کے مادیم سے واگشور دھام کے درسن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چھترپور آنا ہوگا آپ پتہ کر لیں کہ آپ کے شہر سے چھترپور کے لئے بس کون سی جاتی ہے جس کی ساعتہ سے آپ آسانی سے چھترپور جا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ دلی سے رہنے والے ہیں تو دلی سے آسانی سے آپ چھترپور پہنچ سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے دلی سے چھترپور کے لئے بس چلتی ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے پرائیویٹ باہن کی مدد سے باگشور دھام پہنچ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ ہوای جاج کے مادیم سے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو باگشور دھام کے نزدیک ائرپورٹ خجو راہو ائرپورٹ پر اترنا ہوگا اور دوستو اس ائرپورٹ کے لیے آپ کو دلی سے فلائٹ بک کرنی ہوگی یدی آپ دوستو چھوٹے سہروں جیسے کی بھوپال گوالیر یہاں سے ہیں تو آپ کو فلائٹ کے مادیم سے دلی جانا ہوگا پھر اس کے بعد آپ فلائٹ کی مدد سے چھترپور پہنچ سکتے ہیں فلائٹ آپ کو خجوراہو ائرپورٹ پر اتار دے گی اس کے بعد آپ کو چھترپور آنے کے لیے اپنا پرائیویٹ باہن کرنا پڑے گا اور چھترپور آنے کے بعد آپ کو چھترپور سے آپ کوئی بھی ٹیکسی کر کے دھام پہنچ سکتے ہیں باگشور دھام مہاراج کے درشن کے لیے وہاں سے ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں باگشور دھام ٹوکن باگشور دھام کے کرمچاریوں دوارہ بطریت کیے جاتے ہیں یہ ٹوکن ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو باگشور دھام میں اپنی ارجی دینا چاہتے ہیں باغشوردہم کی اس ٹوکن میں آپ کو اپنا نام اپنا اسطحان اور موبائل نمبر بھی دینا پڑتا ہے یا پھر ان کی جانکاری دینی پڑتی ہے آپ کو باغشوردہم ٹوکن کے لیے باغشوردہم اسطحان پر ایک بشیش دن جانا ہوگا کیونکہ باغشوردہم میں پرتیک مہینے میں بشیش تاریک کو کیول ایک ہی دن ٹوکن کو بطرت کیا جاتا ہے پچھلی بار یہ ٹوکن چھے تاریک کو باتا گیا تھا آپ ایک بار باغشوردہم جا کر پتا کریں کی اگلا ٹوکن کس تاریک کو دیا جائے گا اور آپ اس تاریک کو جا کر وہاں سے اپنا ٹوکن لے سکتے ہیں باغشوردہم ٹوکن ملنے کے بعد ہی آپ کی یرجی باغشوردہم میں لگے گی مہارات جی دوارہ بتایا گیا ہے اگر آپ گھر بیٹے باغشوردہم کے درسن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لال کپڑے کے اندر ناریل باندھ کر اپنے گھر کے مندر میں رکھ دینا ہے اور آپ کو نیمی طور پر سری رام کا جاپ کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو بالا جی کے درسن سپنے میں ہوں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی ارجی باغشوردہم میں سویکار کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ باغشوردہم جا کر بھی اپنی ارجی لگوا سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے باغشوردہم سرکار جی کی ارجی گھر بیٹے باندھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ارجی ماننے ہے یا نہیں تو اس کا ادھارن ہے کہ آپ کو بھگوان بالا جی لگاتار دو دن سپنے میں وانر روب میں دکھائی دیں گے اگر آپ کو لگاتار دو دن بعد ہر روب میں بالا جی بھگوان دکھائی دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی ارجی سویکار کر لی گئی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہم ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جہ بھارت